احضر باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سچی حقایت کے لئے ہمارے چینل ابراہیم حمدت کو سبسکرائب کریں کہتے ہیں کہ فیرون کے باپ کا نام مصحب اور دادا کا نام ملک ریان تھا اور بعضوں نے کہا کہ فیرون کا نام مصحب بن ولید بن ریان تھا اور چار سو برس کی عمر اس کی دی اتنی مدت میں کبھی بیمار نہ ہوا تھا اور سر میں درد نہ ہوا تھا اور نہ کوئی شد دشمن اس پر غالب ہوا اور فیرون اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے درجمہ کہا فیرون نے لوگوں سے میں ہوں تمہارا رب سب سے اوپر پس پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں پچھلی کی اور پہلی کی آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی عذاب پایا اول اچھا تھا اس مرون نے جب دعویٰ خدائی کا کیا تب اللہ نے اس کو بہتر بلا میں گرفتار کیا خبر ہے پیدائش اس کی بلک میں تھی وہاں سے سیاحت کو نکلا بیو شخنہ ایک شہر کا نام ہے یہاں آیا تب ہامان بیمان سے ملاقات ہوئی اور وہ یہاں کا باشندہ تھا فیرون سے پوچھا تم کہاں سے آتے ہو کہاں جاؤ گے وہ بولا میں بلک سے آتا ہوں سیاحت کو نکلا ہوں ہامان بولا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا سیر کروں گا تب دونوں ملون مصر میں آئے ایام خربوزے کے تھے جا کے کھیت والے سے کھانے کا سوال کیا اس نے کہا کہ تم میرے خربوزے شہر میں لے جا کے بیچاؤ تب تمہیں کھانے کو دوں گا تب فیرون ملون ہامان بیمان کو یہاں رکھے خربوزے بیچنے کو شہر میں گیا دکانداروں نے اس سے کہا ہمزو باقی میں بھی پھل پھلاری تر ترگاری سب مول لیتے ہیں نقد میں نہیں پیچھے بیچ کے جس کی جو قیمت پانا ہوتی ہے سودے ڈالتے ہیں ہمارے شہر کا یہی دستور ہے تب فیرون ملون قربوزے وادے پر بیچ کے وہاں سے خالی ہاتھ پھیرا اور مالے قربوزے دے جا کے کہا کہ یہ کام اچھا نہیں اتنا بول کے وہاں سے پھیرا اور شاہ مصر کو جا کے ایک عرضی کی کہ میں بید الوطن غریب ہوں کھانے بغیر آجز ہوں فدی کو کوئی کام شہر میں یا جہاں پناہ کی سرکار عالی میں کے موافق وجہ گزران کے ہو تو غلام کو دیکھ کر سر فراز کریں پس اسی بدبخت کا بخت بیدار تھا بادشاہ کا حکم ہوا کہ تو کونسا کام چاہتا ہے وہ بولا کہ داروغہ یہ مغبرہ اس شہر کی چاہتا ہوں کہ بھی اجازت میری کوئی مردہ وہاں گارنے نہ پائے تب مشاہ مصر نے اس کو شہر میں گورستان کی داروغی دی تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا خضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں وبا پھیل گئی بہت آدمی مرنے لگے تب فیرون مردود ایک اکلاش کے بیچے ایک ایک درہم سونے کا لیا کرتا تھوڑے دن میں اس کا مال روپیہ جمع ہوا بعد اس کے مغربان بادشاہ کو کتنا روپیہ دے کر تمام شہر کی داروغائی لے لی اور وہ شاہ مصر اپنے جہل سے اس کو پیار کرتا اور خیلت میں بھی دیتا ہے اتفاق انخضائے الہی سے وزیر مصر مر گیا بعد اس کے فیرون کو وزیر مصرہ کیا تب حامان سے فیرون نے کہا میں چاہتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ کروں کہ ساری خلق آ کے مجھ کو پوجھے اور معبود جانے لعنت اللہ علیہ حامان نے اسے کہا تو اگر خدائی چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ پہلے خلق کو ہاتھ میں لے فیرون بلا اس کی کیا تدبیر ہے سب لوگ تو یوسف علیہ السلام ابن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحق کم ہے کیسے ان کو لاؤں بعد اس کی یہ تدبیر ٹھہرائی پادشاہ کے پاس ارس کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس برس کا خزانہ مصر کے رہیتوں پر آپ معاف کریں سرکار میں ایک سال کا خزانہ خدا خد فدوی اپنی طرف سے دے گا بعدشاہ نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارا نقصان ہو اور میں نہ رفع ہو اچھا اس سال کا خزانہ رہیتوں پر تمہاری خاطر سے ہم نے معاف کیا تو فیرون نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ سرکار علیہ کا خزانہ کمتی ہو پس بادشاہ نادان کم فہم تھا فیرون کی خاطر رہیتوں سے ایک سال کا خزانہ نہ لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کر تو فیرون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کے پوچھا کہ مصر کا خزانہ رہیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے بولے اتنا ہوتا ہے پس فیرون نے اسی قدر روپیہ اپنی طرف سے خزانہ بادشاہ کی سرکار میں داخل کیا اور دو برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں ارز کی سو بھی قبول ہوئی تمام ریاہ مصر کی سنکے خوش ہوئی غریب غربہ جتنے تھے فیرون کی تلقی کی روا کی اور شکر خدا بجال آئے پس تین سال کا خزانہ موقف ہونے سے مصر کی ریاہ کو فراغت ہوئی پھر بعد چند روز کے مصر کا بادشاہ مر گیا اور کوئی والی والی اس کا نہ تھا کہ اس تخت پر بیٹھے پس بادشاہ کو دفنا کر تین روز تک تازیت کی اور جوتھے روز تمام شہر کے لوگ خاضی مفتی عالی میں اخفازل غریب و غربہ اور چھوٹے بڑے سب بادشاہ ہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ تخت پر کس کو بٹھائے چاہیے کیونکہ ملک ملک برس باشن دے چونکہ مصر کے لوگوں نے فیرون سے نیکی دیکھی تھی کہ تین برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا اپنے پاس روپیہ تین برس کا بادشاہ کو دیا اسی لئے سب اس سے خوش تھے یہ خیر خوائی دے کے سبوں نے اس مردود کو تخت پر لے جا کے بٹھائیا جب یہ ملون مصر کا بادشاہ ہوا اور اس حامان بی ایمان کو اپنا وزیر بنایا تب کہنے لگا ملک مصر مسلم ہمارے ہاتھ میں آیا ہم بادشاہ ہوئے اب ایسی تدبیر کیا چاہتے چاہیے کہ خلائق مجھ کو خدا کہے اور معبود جانے مجھ کو پرستش کرے لانت اللہ حامان بی ایمان نے اس کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا چاہیے کہ علماء فضلہ جتنے ہیں ہمارے خلرم درس تدریس نہ دینے پائیں موخف کر دے تبہ ہستہ ہستہ وہ اپنے دین سے بے خبر رہیں گے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے لڑکے بالے بغیر علم سب جاہل ہوں گے اس طرح ہستہ ہستہ اپنے دین سے برگزشتہ ہوں گے پس حامان بی ایمان کے کہنے سے فیرون ملون نے اپنے ملک میں تعلیم تعلیم کا باب موخف کروا دیا کہ ہم میرے ملک میں کوئی علم سیکھ نہ پائے درست موخف کریں نہیں تو ہم ان سب کو ختل کر دالیں گے تب فیرون کے خوف سے لوگوں نے اپنا لکھنا پڑھنا سب چھوڑ دیا پس چند روز میں سب جاہل بن گئے خدا کو بھول گئے مثل چار پائے فیش کے ہو گئے بعد اس کے فیرون نے لوگوں پر حکم کیا کہ بتوں کو سجدہ کریں اور پوچھیں بس قوم خبتی نے مت پرستی شروع کی اس طرح بیس برس تک رہا پھر پچھلے اس کی فیرون نے کہا میں نے بتوں کو خدا دی یہ سب چھوٹے خدا ہیں اور میں بڑا خدا ہوں فیرون نے یہ کہا جیسا کہ خران شریف میں اللہ تعالی فرما ہے اور باوز جزیہ کے فیرون ان خبتیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا اور جن کاموں کو ناچی سمجھتا مثل محنت اور بار اٹھانا اور لکھڑی چین اور چانہ دالنا اور خانس کارٹنا اور جھارو کشی کرنا اور گو گوبر پھیکنا آلے حضر قیاس ان سب کاموں میں مقرر کیا تھا اور بنی اسرائیل کو شہر اور دیانات میں اپنے تابعین کی قدمت میں بھیج دیتا اور ان کے عردوں سے اپنی عردوں کی قدمت لیتا غرض یہ کہ بنی اسرائیل کی عزت و ویخار نہیں کرتا مگر ایک عورت کے اس کا نام آسیہ تھا وہ بنی اسرائیل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ نے پانچ عورتوں کی پاکی اور بزرگی کو بیان کیا ایک حضرت موسیٰ کی والدہ اور مریم رضی رہے زن و مرد اس قوم کی خدمت میں کرتے اور بار برداری میں رہتے اور صبر کرتے پھر اپنے دین اسلام کے خلاف نہ چلتے شب و روز استغفار خدا کی عبادت کرتے خبر ہے کہ ایک دن فیرون لانے علانتی نے دریائے نیل کے کنارے مجلی اور اپنی دریائے نیل کو سکھا دیا کچھ پانی باقی نہ رہا تفیرون کی خوم نے کھٹے ہو کر اپنے جہل سے اس کو کہا کہ اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے جب جانیں گے تو کہ ہمارا رب ہے پس فرون یہ سن کر سات لاکھ سوار ہم سوار ہم لے کر میدان سور اللہ کی طرف نکل گیا اور ایک کوش پر جا کر ایک سوار چھوڑتا گیا اسی طرح سب کو رخصت کر تنہا ایک میدان میں جا کے ایک غار کے اندر گھوسا اور گھوڑے کی باگ گلے میں لپٹا کر خبلہ روح ہو کر سجدے میں جا گرا اور یہ مناجات کی الہی تو ہی حق ہے میں باطل پر ہوں تو میرا رب بے نیاز و بے پر وا ہے میں دنیا کو باوز آخرت کے اختیار کیا جو کچھ مجھ کو دینا ہے دنیا میں دے میں آخرت کو نہیں چاہتا ہوں سو خود سوا دو جا کہ یہ مجھ کو خوب معلوم ہے فیرون نے جب خدا کی درگا میں یہ مناجات کی اچانک ایک شغیب سے آکر اس غار کے موپر کھڑا ہوا اور فیرون سے کہنے لگا میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس پانی دیکھ خوش ہو کہ اس جوان سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے بول اس نے کہا جو بندہ خدا ون کی نافر مانی کرے اور حکم اس کا نام مانے اور خدا ون اس پر محر کرے اس بندے کی کیا سزا ہے فیرون نے کہا اس بندے کو دریائیہ نیل میں دبا کے مانا چاہیے وہ بولا بہت اچھا آپ مجھ کو لکھ دیں تا کہ یہ آدھ داشت رہے کل بندہ آپ کے دربان میں حاضر ہوگا حضور میں اظہار کرے گا فیرون بولا یہاں دعوت خلم کاغذ نہیں ہے کس طرح لکھوں اس جوان نے کہا میں دیتا ہوں تم لکھو تا فیرون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خاون کی نافر مانی کرے حکم اس کا نام آنے اور خداون اس کو سب طرح سے آرام میں رکھے کھانے کو دے تب اس کی سزا یہ ہے کہ دریائے نیل میں اس کو دبا کے ماننا چاہیے اس طرح کی ایک دستا وز لکھ اس جوان کے حوالے کی اور یہ نہ جانا کہ جوان کون تھا بعد اس کے نظروں سے غائب ہو گیا وہ جبریل علیہ السلام تھے بعد اس کے ایک ایک آواز آئی کہ اے فیرون دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابعہ کیا تو اگر کہتا پانی اونچا ہو کہ جل تو پہاڑ سے اونچا زیادہ اونچا ہو کہ چلتا چند روز فیرون کو اللہ نے ایسی قرامت دی تھی باین سبب وہ ملون دعوی خدای کا کرتا تھا اور کہتا تھا لوگوں میں مصر کا مالک ہوں اور یہ دریائے نیل میرے تابہ ہے دیکھو تو پانی دریائے انیل کا خوشک ہو گیا تھا میں نے جاری کیا تمہارے پینے کے لئے اہل مصر نے جب یہ کرامات فیرون سے دیگی تاریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اس کی ربوبیت کے مقرر ہوئے بلکہ بے شک تو ہمارا پروردگار حیلانت اللہ علیہ مجمعین اور ایک مہکان لبے دریائے بنایا تھا اس پر ایک حوز بنا دریائے پانی کی نہر اس پر جاری کی تھی اور اس پر چار ستن سونے کے بنائے اس طرح پر پانی ستن نون پر سے کوشک پر جا کے دوسری راہ نکل پڑتا تھا اور اللہ نے دو درخت اس کے کنارے پر پیدا کی تھے ایک درخت سے روغن زر نکلتا اور دوسرے سے روغن جس بیمار اور آزاری کو دیتا خدا کے فضل سے وہ شفا پاتا تب فیرون ان دونوں درخت کے سبب خدا ہی دعویٰ کرتا تھا اور ربوبیت کی دلیل ان دونوں درخت سے دیتا کہ ربوبیت کی دلیل ہے پس خل خل اور بھی دونوں درخت کی کنار سے فیرون کی ربوبیت کے خائل ہو گمراہ ہوتے چلے گئے ایک راز فیرون نے خواب میں دیکھا کہ وہ دو درخت آلام میں بالا پر گئے اور سارا عالم ان کے زیر ہوا صبح کرے گا اور سب لوگ زیر حکم اس کا ہوں گے ملک و میراث مال انے مدکل اس کے ہاتھ آئے گا کب وہ لڑکا پیدا ہوگا اس دین رات دن میں باپ کی پشتر سے مار کے رحم میں آئے گا فیرون نے حکم کیا کہ جتنی مر اسرائیل میں آج سے کوئی اپنی بیوی کے پاس نہ جائے صدق اللہ 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 ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں